بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بزم سخن میں سوہل ذرار خلش کا عذاب قبول کیجئے دوستو محفل مشاعرہ جب جب جہاں جہاں ارگنائز ہوتی ہے جب جہاں جہاں اس کا منظر دیکھا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ کون ایسا شاعر ہے جو مشاعرے کو لوٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مشاعرے کو لوٹنا جو ہے یا محفل مشاعرہ میں اپنے آپ کو منوانا جو ہے یہیں سے اصل میں ایک شاعر کا سفر شروع ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابتدائی مراحل میں دل ہار بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب تو ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو وہ محفل مشاعرہ سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر صلاحیتیں کتنی ہیں اور وہ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور شیر کہتے ہیں اور شیر بھی ایسے کہتے ہیں کہ وہ دلوں تک اتر جائے اس میں ہم نے دیکھا کہ حال فلحال میں اگر ہم بات کریں ہم ماضی کی طرف بہت نہ جائیں تو ہم نے دیکھا کہ دو تین ایسے بڑے بڑے مستنت استاد شورا سامنے آئے جنہوں نے مشاعرے میں اپنا لوہہ نہ صرف منوایا بنکہ ان کے طفیل مشاعروں میں اضافہ ہوا لوگوں کی رغبت بڑی لوگوں نے جانا آنا شروع کیا اس میں ایک بہت بڑا نام پاکستان سے حضرت جان علیہ کا نام ہے بہت بڑا نام جنہوں نے مشاعروں میں لوگوں کی اٹریکشن بڑھائی لوگ صرف جان کو دیکھنے جان سے کوئی سننے جان کی باتیں سننے جان کا مشاعرہ سننے مشاعروں میں جایا کرتے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اندوستان سے راہت اندوری صاحب وہ بھی ایک سما باندیا کرتے تھے جس وقت وہ شیر پڑھا کرتے تھے لگتا تھا کہ لوگوں کے دل پہ اتر رہا ہے وہ شیر اور وہ پہنچایا کرتے تھے ایک شاعر کا کمال یہی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بہت سے لوگ بہت اچھا شیر پڑھ رہے ہیں لیکن شاید لب و لہجہ وہ انداز وہ بے ساختگی اب اتنی شاید بہت کم ہے بہت چیتا چیتا نظر آتی ہے لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسا نوجوان کہوں گا موجود ہے ظاہر سی بات ہے وہ ابھی بہت زیادہ تیزی سے ما شاء اللہ آگے آ رہے ہیں لیکن ان کے جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ مشاعروں کے شاعر ہیں وہ شاعر وہ ہیں جب کسی مشاعرے میں جاتے ہیں تو آگے پیشے والے سارے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو بھائی اب ندیم ناجد کی باری ہے اور جب اس کو سننا ہے تو بڑے احترام سے سننا ہے کیونکہ یہ شیر سناتا نہیں ہے شیر دلوں تک پہنچاتا ہے تو آج میرے مہمان خانوال سے پاکستان سے مہترم جناب ندیم ناجد صاحب السلام علیکم علیکم اسلام ندیم بھائی آپ کا استقبال کرتے ہیں اسلام چینل اردو پہ برطانیہ کا اس چینل پہ جو اپنی خدمت سمجھتا ہے اردو کے حوالے سے کام کرنے کو آپ کا استقبال کرتے ہیں اس چینل پہ جی بسم اللہ بہت شکریہ میں اسلام چینل بھگن سخن اور آپ کی پوری ٹین کا اور آپ کا بہت ممنون ہوں کہہ شکریہ اچھا ندیم بھائی شروع سے شروع کرتے ہیں بات مطلب ایک شیر پڑھنا ہر شائر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی مشاعرے میں جائے اور شیر پڑھے اپنے شیری قط کو بڑھائے اپنے انداز کو اپنے تکلم کو پیش کریں تو آپ کے پیش نظر جب آپ شروع میں بالکل مشاعرہ پڑھنے گئے تو آپ کے پیش نظر کیا تھا کہ میرا میری شائری الحمدلللہ بہت سٹرونگ ہے اور میں جیسے بھی پڑھوں گا لوگوں تک پہنچ جائے گی یا آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے لوگوں تک یقیناں کیونکہ مجھے بری بڑی انتہائی خوشبختی ہے کہ میرا ابتدائی تعلیم جناب بجل ہیدری مرہوم کے ہاں ہوئی آپ کس کمال پڑھنے والے آدمی تھے اور اسی طرح سے آپ کے بعد میں پھر باقاعدہ جون صاحب کی شعبت میں پوچھتے ہیں میں ان کا باقاعدہ شاگرد ہوا تو شائری طرح آپ سوائیت ہیں کہ یہ روح کا کام ہے شائری میں نہیں میں نے ہی سوائیتا ہوں کہ شیر آپ کہتے ہیں شیر ہوتا ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں کس کیسیت میں ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں کس قرب میں ہوتی ہیں کس خوشی میں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ویسے ہی پرفارم کرنا چاہیے ویسے ہی ادا کرنا چاہیے یا دیکھیں لفظ کی اپنی ایک خرمت ہے لفظ کا اپنے ایک ذائقہ ہے آپ وہ ذائقوں کو ضائع مت کریئے وہ اگر خوشی کا ایلیمنٹ ہے تو اس میں خوشی جلتنا چاہیے آپ کے پرسن سے آپ کی ادائی سے آپ کو اگر کہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ غم کا انسر پایا جا رہا ہے تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شیر ادا کرتے بھی آپ روحانی طور پر اپنی روح کے حوالے سے آپ کو پردہ نہ ہو تو میں تو جیسا جیت رہا ہوتا ہے ایز ایز منوان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہوں اور دوست یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس سے پرفارم کرتا ہوں اگر پرفارم بھی کر رہا ہوں تو بھائی دیکھئے آج کا مشاعرہ آج ہندوستان کا مشاعر بہت آگے کا مشاعرہ ہے وہ وہاں لاکھوں لوگ اچھ لیے نہیں آتے ہیں کہ لوگ آئیں گے اور سبق سنا کر چلے جائیں گے یار وہ پرفارم آرٹ جو ہے وہ اس کا درجہ اس کی آر کر چکا ہے آپ لوگوں کو بھی تر انداز میں شایدوں کو آنا چاہیے بھی تر انداز میں شاید کو پرفارم کرنا چاہیے تاکہ آپ کا میسیج لوگوں کے دلوں تک دیلیبر ہو سکے کہ آپ کیا کیا رہے ہیں انہیں تو سمجھ آ سکے صحیح اچھا آپ نے بہت اچھی بات کی جو ابتدا میں آپ نے کہی کہ اصل میں شاعر کا کام کیفیت کا کام ہے یہ کیفیت والوں کا جو کام ہوتا ہے اگر کیفیت کے ذریعے بیان کیا جائے تو وہ اسی طرح کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک پڑھت کی طرح اس کو پڑھ کے چلے جائیں بہت چیز بات کیا اچھا آپ نے گفتگو میں ایک حوالہ دیا بہت بڑا حوالہ دیا جون ایلیا کے حوالے سے کہ آپ ان کے شاگرد بھی رہے ہیں آپ کی ان سے بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہیں آپ کو بہت سراحہ ہے بہت اچھی آپ کی ملاقاتیں تھی بہت اچھا انہوں نے آپ کے غزلیں سنی اور سنوائی بھی کچھ تھوڑا سا ہم سے شیئر کریں کیا رہا وہ کیسا دور تھا کیا محول تھا کیسا جون صاحب نے آپ کو سراحہ اور کیا ہوا تھا وہ ایکشل جون صاحب کہاں جانے کا میں ابتداس چاہوں کہ میں بیدل ہندری مرہوم کہاں جب جو میں نے کئی سال گزار دی اور خاموشی سے گزار دیئے اور باقاعدہ ہم نے وہاں سے خاموشی سے ہی چیخا جو کو چیخا خیر چلتے چلے گئے اب پاکستان بھر میں مشاہدے ہم پڑھ رہے تھے تو آخرے کار ہمیں دوست پوچھا کرتے تھے کہ بھائی آپ کس شاگرد ہو تو ہمیں بہت شرمندگی اٹھانا بڑھتے تھے کہ یہ بتلانے کے بھی کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے شاگرد نہیں ہیں تو میرا من جو ہے وہ شکیت کو شروع دل میں کہ جو میرے استاد ہو سکتے ہیں وہ جان تھے تو میں یہاں سے سفر کرا ہم کراچی چلے گئے تو میرا خیال ہے میں دادا تو نہیں وقت بزار سکا ان کے ساتھ لیکن دس روز ہمو بیش دس بارہ روز میں ڈیلی صبح میں جان کے ہاں چلا جاتا تھا اور شام جیسے ہی ڈھلتی تھی تو میں ہم نے گھر واپس آ جاتا سکراچی جان صاحب کے ہاں شاگردی کا جو سلسلہ ہے وہ سحیل اتنا ہی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے ہم نے ان سے گزارش کری کہ بابا ہم آپ کے شاگرد ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے بولنا ہے کہ بیٹے آپ سے غزل سنائیے ہم نے غزل سنائیے اچھا نیان ایک اور سنائیے آرے یار بھائی ہم نے ایک اور سنائیے اچھا ایک اور سنائیے ہم نے ایک اور سنائیے اور اس کے بعد جو جملہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا یار کمو بیش پانچ تو ہونا چاہیے نا اور ہم نے پانچ سنائے سنا کر ساموش ہو گئے تو ہم نے کہا بابا ہم نے آپ سے گزارش کری تھی کہ ہم شاگرد ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے مجھے یہ کہا ہم نے ہو گئے نا شاگرد آپ بہت اچھا لکھ رہے ہو لکھتے رہو پڑھتے رہو اور یہ تھا ہمارا یہ جو جس کیفیت آپ تذکرہ کر رہے ہیں جان کے حوالے سے جتنی ظاہر ہے بہت سے لوگ اس وقت ان تاثرات کے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ آپ کو ظاہر ہے خوش نصیب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ان سے اس طرح ملقات ہوئی بات چیت ہو اور جان نے آپ کو کہا کہ بھئی تم تو شاگرد ہو گئے تو اس کا مطلب ہے یہ تو بڑا مستند حوالہ مل گیا آپ کو بہت مستند بے شک بے شک ایسا ہی ہے بلکہ ایک انٹرویو میں کہیں بی بی سی کو شاید انٹرویو دیتے ہوئے جہاں تک میرا خیال ہے وہ جنابے ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب نے بھی کیونکہ صدیقی صاحب سے بھی شاید جان صاحب نے تذکرہ کیا ہوگا کبھی کہ ناجد میرا شاگرد ہے شاید تو انہوں نے جان کے حوالے سے جب گستگو کر رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے دو مرتبہ اس انٹرویو میں میرا حوالہ جو ہے وہ میرا نام جو ہے وہ نے مرتبہ رہا تو برحال جان سے ملقات ہوئی ایک سفر شروع ہوا آپ آگے بڑے غزلیات آپ کہہ رہے تھے لبو لہجہ آپ کے پاس موجود آپ اپنے انداز میں اپنی کیفیات بیان کر رہے ہیں جس کو آپ شائری کہہ رہے ہیں ظاہر کیفیات کا نام ہی شائری ہوتا ہے یہ سفر تھوڑا سا آگے بڑھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو بہت بڑا اس وقت کمپیٹیشن بھی ہے ایک طرح سے مقابلے کی فضا ہے ہر شخص بہت اچھا آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے شیئر پڑھ رہا ہے آپ نے کیا کیا مطلب آپ نے مشاعروں تک اپنے آپ کو محدود کیا آپ نے علمی محفلوں میں جانا شروع کیا آپ نے کچھ اپروچز کی ادھر ادھر کہ مجھے بھی ادھر ادھر پڑھایا جائے کیا ہوا یہ سفر آگے کیسے بڑھا مجھے پڑھانے کا جہاں تک تعلق ہے میں نے اس طرح سے کبھی کسی کو اپروچ نہیں کر رہا ہے جو بات میں اس وقت کہہ رہا ہوں وہ میں جناب عوج صاحب کا حوالہ دوں گا عوج کمال صاحب کا عوج کمال صاحب سے ہمیرا جب پہلا تعریف ہوا تو میں نے عوج صاحب کو پنجاب بھر کے وہ کموں بھی چالیس لوگوں کے اشار جو ہیں وہ سنا دیئے تو جب چالیس اشار سنا دیئے تو مجھے کہنے لگے میاں اب آپ اپنا بھی کچھ اچھا شرط سنائے تو ہم نے کہا دیکھئے ہم آپ کا ذائقہ خراب نہیں کرنا ہم نے آپ کو اچھا شرط کیا ہے تو پھر کبھی اپنا بھی سنائیں گے اچھا خیر جو آپ پر بھی سوال کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے نئی نسل مشاہرے میں مدود کیا ان کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ ناجر اس مرتبہ نئی نسل مشاہرے میں ہم آپ کو بولا رہے ہیں اور آپ نے آنا ہے تو میرا جواب یہ تھا روج بھائی پنجاب میں مجھ سے کہیں اچھے شاعر موجود ہیں پلیز آپ انہوں نے موقع کیوں نہیں دے رہے ہیں انہوں نے کہا کون میں نے کہا یار مطلی شبیر حسن کو بولا لی آپ آپ عفضل خان کو بلا سکتے ہیں آپ ماد حضر کو بلا سکتے ہیں ہم نے بہت سارے لوگوں کے نام وہاں پہ جنوا دیئے انہوں نے مجھے جواباً یہ کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ناجر ہمارا بھی پیچھلا ہے کہ پھر تم ہی آو گے کیونکہ تمہاری طرح سے لوگوں کو راستہ دیتا میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے اچھا تو ایک واقعہ بھی ہوا آپ کا آئے نوجوان نسل مشاعرے میں وہاں کچھ ہوا تھا اس بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو ضرور بتائیے اس بارے میں دیکھئے یامین اختر اس بات کے اینی شاہد ہے یامین اختر کراچی کا ایک بہت بڑا اہم حوالہ ہے آپ ان سے اس بات کی تحضی کر سکتے ہیں کہ وہ مشاعرہ جب شروع ہوا تو میں مشاعرے کا جو کار کے مطابق تھا وہ سیکنڈ لاکھ شائر تھا تو ایک دو تین کار مشاعر آئے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں تو مشاعرہ اٹھ نہیں رہا ہے مشاعرے میں جان نہیں پڑھ رہی یار وہ ایسے ایسے دیکھا ہی دی رہا ہے کہ بردہ کل رہا ہے تو اتنے میں میں نے کیا دیکھتے کہ آجے خمال سٹیج پر آتے ہیں اور سٹیج سیکٹری کے خان نے کچھ کہا اور کہہ کے واپس چلے گئے تو مجھے اس وقت آت کی سمجھ آئی کہ وہ نیکس شائر جو اس نے جب پکارا تو انہوں نے کہا سوشی کلاتے ہیں نبی بھاچت تو خیر میں نے آکے مشاعرہ پڑھا اور الحمدللہ الحمدللہ ارے ہم کیا اور ہماری اوقات کیا یہ جان کا صدقہ ہے بس کہ ہم نے جب پھر وہاں پہ پڑھا تو یقین مانیے کہ لوگ مشاعرے میں جان پڑھ دی اور لوگ بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے بہت مجمع جمع اور کھل کر سنایا اور کھل کر لوگوں نے مجھے سنا تو میں نے بعد میں آج بھائی سے پوچھا کہ آج بھائی یہ کہا کرا انہوں نے کہا یار ہم میں کیا کرتا بھائی میرا مشاعرہ اتنا بڑا پٹ رہا ہے یار رے بھائی ہم نے تو یہاں پہ ایک پتہ تھا ہمارے پاس ناجت والا تو ہم نے وہ کھیل گیا اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے کیا بات ہے آج بھائی کے لفظ تھے آج تو یہ جو اس سفر ہے یہ میں آپ کا بہت تفصیل سے دیکھ رہا تھا میں تھوڑا سا آپ سے کلام سننا چاہوں گا لیکن کلام میں میں آپ سے چاہوں گا آپ کی ایک بہت خوبصورت ملاقات ہوئی بہت بڑے شاعر ہمارے عہد کے نظم کے حوالے سے بڑا کام ہے گلزار دہلوی صاحب سے اس ملاقات کی کچھ تفصیل بتائیں اور اس سے منسلک جو نظم آپ نے کہی ذرا وہ بھی ہمیں ہمارے ناظرین تک پیش کیجئے میں وہ اسی نظم سے آواز کرتا ہوں ایکشل قطر میں ایک عالمی مشاعرہ تھا تو مجھے بھی پاکستان سے اس مشاعرے میں مجھو کیا گیا میری خوش بختی کہ اس کی صدارت جناب گلزار دہلوی فرما رہے تھے صدارتی بات ہے ہم گلزارتی انسپائر تھے اور جان بوجھ کر ان کے قریب رہنے کی کوشش کرتے تھے تو اس میں یہ نظم سنانے سنانا میں اس لیے بھی چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا سیاق و سباک اس لیے بتلانا پڑیں گے کہ لوگوں کو نظم کا مزہ جو ہے وہ زیادہ اچھے سے مزہ لے سکیں تو مختصر یہ ہے کہ میں ان کے قریب رہتا تھا تو جناب محمد علی صدیقی صاحب نے اس قدر غہرہ تعرف کروایا اتنا غہرہ تعرف کروایا کہ گلزار صاحب اور ہم جہاں بھی اکھٹے ہوتے تھے تو ہمارے چاروں ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور میرے اس ٹور کی اپکس ہیں وہ اس بات کی اینی شاہد ہیں خیر ایک یہ بات تھی دوسری بات یہ تھی کہ ایک جگہ پہ ہم ریبادہ میں تھے یقیناً تو کیوا تھا ہم وہ پی رہے تھے اور وہ مختلف لیورک تھا میں گلزار صاحب کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے یہ بھاپ لیا کہ گلزار صاحب کو وہ ضائعہ ساتھ نہیں اچھا نہیں لگا تو آپ اٹھے اپنی چیئر سے ایبل کی طرح بڑھ گئے کیونکہ میں بھاپ چکا تھا تو میں دو قدم کے فاصلے پر ان سے چھپتا وہ ان کے تاکم میں چھو گیا اب وہ چائے کا پیالی وہاں رکھتے ہیں اور میں سائیڈ پر تھوڑا سا ہو جاتا ہوں تو وہ واپس کے لے جاتا ہے تو میں نے وہ جوٹھا کیوا جو ہے وہ اٹھایا اور وہ پینے شروع کر دیا اب مجھے ایک صاحب تھے انڈیا سے آئے ہوئے تھے وہ شاید وہ پرنسپل تھے یقین ہم کسی پالیج کے تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو یہ بہت بری بات ہے ابھی ہم نے کہا بھائی ہمارے کلچر میں پڑوں کا جوٹھا کھان نہ باعث برکت پر صدور کیا جاتا ہے بلکہ آپ گواہ رہیے آپ میری ایک پک بنائیں یہ کیوا پناتے پیتے ہوئے بنا لیجئے اور گواہ رہیے گا کہ ناجد میں گزار کا جوٹھا کیوا پی آئے پاکستان آنے کے بعد جو پہلی نظمی اس نظم کا انوان ہے کہ یاد ہے بابا یاد ہے بابا آپ نے جب ہاتھوں میں میرے ہاتھ لیے تھے میں پل کی سرشاری میں ہاتھوں لوٹایا ہوں اوے پھر بھائی یاد ہے بابا آپ نے آپ نے جب ہاتھوں میں میرے ہاتھ لیے تھے میں اس سرشاری میں بن ہاتھوں لوٹایا ہوں ہو پائے تو بابا ان کو رہل بنا لیں وہ ہو پھر تو بابا ان کو رہل بنا لیں ہاں غزلیں اور کچھ نظمیں کہہ کر اس میں رکھ دیں تاکہ میں کچھ روز کوئی خوشبو میں جی لیں آپ تاکہ میں کچھ روز حیفوں کی خوشبو میں جی لوں آپ کے ہاتھ سے لکھے سب لفظوں کا عمرت پی لوں آپ کے ہاتھ سے لکھے سب لفظوں کا عمرت پی لوں بابا آپ دعا کو آخر خواب کی صورت دے کر سرحد کے اس پار سے جبنوں کا برسال کریں گے آہا 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 ارے بابا آپ دعا کو آخر آخر کر خواب کی صورت دے کر سرحد جبنوں کا برسال کریں گے بابا فرصت ہو تو ران نظم بہا جائیں آہا 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 بابا فرصت ہو تو راوی میں ایک نظم کہا دیں نظم کی اُدھارہ میں ہی یا میں اشنان کروں گا آہا یہ جو کچھ لکھا ہے کاش کے کہنے آپ صحیح ہے بابا آپ کا یوٹھا گھوا پی کرنے کہی ہے آہا بابا آپ کا یوٹھا گھوا پی کرنے کہی ہے سبحان اللہ کیا بات خوش پیا کیا بات اچھا آپ آپ کا تفسرہ آپ کی اس نظم میں تفسرہ تو بڑے بڑے لوگوں نے کیا وہ بھی میں سننا چاہوں گا لیکن جو میرے ناقص جو الفاظ ہے نا وہ میرا ساتھ چھوڑ جا رہے ہیں اس نظم پہ کیونکہ یہ لہجہ میں یہاں بلکل نیا ہے یہ نیا ہے ہندوستان میں تو اس لہجے میں شیئر کہتے ہیں لوگ مختلف انداز میں لیکن یہ جو آپ لائے ہیں یہ بلکل سادہ سیدھا سیدھا دلوں پہ اترنے والا لہجہ بہت بہت مبارک ہو لیکن مجھے بتائی کہ اس نظم کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے کچھ کو پسند آئی کچھ نے تنقید کی کیا ہوا اصل میں سہل اس پہ میرا پورا کام ہے گلزار صاحب پہ یہ ایک نظم نہیں ہے یہ کتاب ہے جس کا مصفدت مبشت یار ہے یہ میں نے عالمی عم اور انڈو پاک عم کے تناظر میں میرا فوکس گلزار صاحب اور جناب بابا گریون آنت رہے اور اس میں تکتیل سے میری ایک بار نظم پر بات بھی جناب سعود اسمانی ساب کے سعود بھائی کو جب میں نے یہ نظم سنائیں تو سعود صاحب کو یاد ہوگا یہ جملہ کہ انہوں نے کہا ناجر آپ معلوم ہیں کہ یہ نظم ایسی نظم ہیں کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ترس کی نظم تو اور جس ہوگے یہ بات میں لکھ دینے کے لئے تیار ہو اور اسی طرح کی بات ایک مرتبہ میں اور سلیم بھائی خانوال آئے ہوئے تھے تو ہم مجھے کانا ایک مشاعرے پہ جانا تھا سلیم بھائی کو کراچی جانا تھا تو ہم دیو پہ یہاں سے بیٹھ گئی سٹے اندازت نہیں کہ یہ کتنا بڑا کام تم نے گلزار پر چند دیا ہے جنی جلدی ہو سکتا ہے لیکن ہم بہت قاہل ہیں نظم بھائی ایک ظاہر امن کو لے کے چلنا ہم سب کے پیش نظر ہوتا ہے اور آپ نے گلزار صاحب کی نظم کا تذکر کیا سب کو نظم کا ایک عنوان تو بھار یہ بنتا ہے لیکن نظم کا ایک عنوان وہ بھی بنتا ہے جہاں خالصتا ایک شاعر اپنے دل کی بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک محبوب سے دوری کا غم ہوتا ہے یا فراغ کا یا فرقت کے لمحات ہوتے ہیں تو اس انداز سے کہیں بھی اگر کوئی نظم بھی ہمارے سامین اور ناظرین تک پہنچے تو بڑا اچھا لگے گا میں نظم متا کرتا ہوں نظم کا انہا ہے عشق کا چان کریاؤ ساتو تھڑکن کی قسم تیرے قدموں کی قسم پاؤں ناخن کی قسم کریاؤ ساتو عشق جام کریاؤ ساتو تھڑکن کی قسم تیرے قدموں کی قسم پاؤں کے ناخن قسم کرنا پاؤں گا کسی طور تجھے دل سے جدا ہاں تُو میرا عشق ہے اور عشق ملتا ہے خدا تُو میرا عشق ہے اور عشق سے ملتا ہے خدا کڑیاؤ ساتو دھرکن کے دریچے سے تُو اب ارے آنکھ سے آنکھ ملا کھور دے یا کوت لب صاحب عشق کا بھیجا ہوا فرمان سنا میرا مطلب ہے مجھے عشق کا قرآن کیا بات ہے کیا بات میرا مطلب ہے ارے مجھے قرآن سنا سورہ نور کو چھو اور جگی پر میری ارے اپنے ہی نام کو لکھ اور میرے ہاتھ کو تھام اپنے ہاتھوں سے پلا آج مجھے عشق کا جام واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے اتنی خوبصورت آپ نے نظم پیش کی اور سے پہلے جو نظم پیش کی گلزار صاحب کے حوالے سے دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ ندیم ناجد کا جو کام ہے وہ ابھی ہمیں اور بہت سے انشاءاللہ اگلے وقفے میں ہم اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ جو اپنی بات کہنے کا فن جانتے ہیں جو مشاعرے کو پڑھنے کا فن جانتے ہیں یہ وہ اسٹیج پہ چڑھتے ہیں تو بہت سی تیوریوں پہ بل بھی چڑھ جاتے ہیں بہت سے لوگ نالا بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آگیا اب یہ تو مشاعرہ لوٹ لے گا تو کیسا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی جی ندیم بھائی بس یا کامنٹ کرتا ہوں یہ تو ظاہر ہے لوگوں کے مختلف چیزیں ہیں جی 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 میں کہہ رہا ہوں آپ اصل میں مشاعروں کے شاعر ہیں آپ کا جو ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بات پچھلے دنوں بھی ایک بات ہوئی ہے کوئی صاحب نے کومنٹ کرے میری ویڈیو لگی بھی تھی لیکن میں مختصرا آپ کو ایک بات بتا دوں ہمیں کسی کو یہاں پہ نیمی نیمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے می نے میری جتنی ویڈیو بھی وائرلی ہوں اس پر اگر کوئی لوگوں نے بیس ہزار لوگوں نے اس کو دیکھا ہے یا سولہ ہزار لوگوں نے اس کو دیکھا ہے تو اس میں سے ان ویڈیوز پر جو اعتراض ہیں وہ صرف شائر کر رہا ہے کہ یہ کیا لہجہ ہے یہ پڑھنے کا انداز ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کیا پڑھنے کا انداز ہے تو وہ اعتراض جب بھی آیا ہے اس کا فیس بک اور سوشل میڈیا سارا اینی شاہد ہے وہ اعتراض ہمیشہ شاعر کی طرف سے آیا ہے آرڈینس کی طرف سے کبھی مجھ پر کوئی اعتراض نہیں آیا ہے صحیح اب یہ کیوں ہے کسی ہے یہ یہ اللہ بہتر سوائی سے ہیں میں کسی کو مرض عزاب نیچ کر رہا ہوں کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہ ہے بس ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے صحیح آپ نے بھائی جیسے بات کہی یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے کیونکہ آپ کا نظم کی تو کچھ رنگ دیکھے آپ غزل بھی پڑھتے ہیں اور بہت خوب غزل پڑھتے ہیں اور بڑے شاندار انداز میں پڑھتے ہیں اور میرے حساب سے آپ کا ترنم بھی بہت اچھا ہے تو کیا کیا جائے پہلی غزل ترنم سے سنی جائے یا تغذل میں ہی چلیں تہت اللفظ میں میں آپ کو غزل تو بیٹی چیز ہوں گا تہت اللفظ میں غزل میں نے کبھی بھی گنگن آکے نہیں پڑی ہے کبھی بھی نہیں پڑے ہاں لیکن میرے ہاں پنجابی کا کچھ کام ہے جو مجھ انایت ہے میرے مرشد حضرت سید زگیعہ شاہ صاحب سرکار میں مجھے کچھ کافیاں جو ہیں سر پلیز آپ وہیں سے شروع کریں کیا بات ہے بلکل میں آپ کافی سننا چاہیں جی جی کافی سے شروع کریں سر بلکل چھلئے یہ ویسے بھی پاکستان بر میں کوئی مشاہدہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جہاں مجھے پڑھنے جانا ہو تو لوگ اسلام پہ یہ نہ کہیں آج ہمیں کافی ضرور سنا دی یہ اور کچھ سنائیں یا نہ سنائیں تو وہ آخر میں ہم کافی کا حضر لیا کرتے ہیں لیکن آپ کیونکہ درمیان میں لینا چاہ رہے ہیں موسیقی آخر آخر لڑکی سیدھو آخر آخر عقل اڑ گئی ٹھونننہ دو جگ میں او بولنہ دو جگ میرے او بولنہ اکھ لڑ گئی ٹھونننہ آہا کیا کہنے بہت خوب موسیقی 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 بے حد ہویا گندی شرط بکوننا کیا کہنے بھائی بہت خوب زبادہ سبادہ سبادہ بہت آلیم بہت آلیم بہت آلیم بہت آلیم موسیقی 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 اچھکیں جے دعا مگرے ہاتھ عشق نے بنے ہوئے کی پوچھنائیں اے جگراتیں آدھا کیا بات ہے کیا بات ہے ندیم بھائی کیا کہنے آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ ایک دم ہمیں روح کی بالیدگی کا سامان کر دیا اتنا خوبصورت انداز میں اس کافی کو پیش کیا اب ندیم بھائی کیونکہ وقت کی ہمارے پاس قلط ہے میں چاہوں گا کہ آپ سے سوالات کا سلسلہ تو چلی رہا ہے باتچید بھی ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ہاں ایک خاص کر پاکستان میں مختلف چھوٹے علاقوں سے بھی جہاں ہم سوچ نہیں سکتے وہاں سے بہت اچھا اچھا شائر آ رہے ہیں بہت اچھا اچھا شیر کہہ رہے ہیں اولدو کے بڑے شہر کراچی لاہور اسلام آباد فیصل آباد یہاں تو سب چیزیں ہوئی رہی ہیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے نوجوان آ رہے ہیں بڑا نیا نیا خیال آ رہے ہیں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس سب چیز کو آنے والے نیا منظر نامہ کیا تصویر بن رہا ہے یا بہت اچھا ہے بہت اچھا منظر نامہ ہے بہت اچھا شیر کہنے والے ہیں لیکن جو سنجیبگی شیر میں ہونا چاہیے یا جو ہماری جڑک جو ہے وہ ہمارے کلاسک کے ساتھ جڑ کر ہمیں شیر کہنا چاہیے اس میں کہیں دوری جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے بہت ساتھا اور مجھے حیرت لوگوں پر ہوتی ہے کہ وہ نوجوان جن جن لوگوں کے قربت میں ہوتے ہیں وہ اسادہ بھی وہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ بیٹے دیکھئے جدت کتنی بھی جدت ہو جب تک وہ روایت سے نہیں دے گی وہ مزہ نہیں دے گی وہ فوریور نہیں رہ سکتی وہ ایک نقش بناتی ہیں ایسی شاعری ہوتی ہے کہ نقش بنتا ہے دکھتا ہے اور مٹھتا ہے بس ایسی شاعری ہو رہی ہے لیکن اسی دوران عمیر نجمی جیسا شاعر دیا میں کوئی تکری رائے نہیں ہے میں اس سے بہت زیادہ میں کہوں گا کہ وہ نوجوان بہت سنجیدگی سے شر کہہ رہا ہے اور اس کو ایسا کہنا چاہیے لیکن میں ترمیت کا حفظان ہے نئی نسل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں آتے ہیں چار غز لے کہیں دس غز لے کہاں بھائی کتاب آگئی آج بھی تازہ چار شہر گئے ہوتے ہیں تو ایسے دکھائی دیتا ہے ہاں بس یہی چار شہر ہیں بھائی پاس کیا بھائی آج بھی تھیتنا ہے آج بھی کام کر رہے ہیں ندیم بھائی اس جملے نے یہ تاریخ کا حصہ بن گیا یہ جملہ آپ کا کہا ہوا اور یقین کیجئے کہ یہ مستند حوالہ بنے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب کہا جائے گا کہ ندیم ناجد جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ آج جگر چار شہر ہو جاتے تو لگتا ہے یہی چار شہر ہوئے اور ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جلد جلد کتاب لانے کی ان کے لیے آپ کا یہ پیغام ہوگا ندیم بھائی آپ سے گفتگو بھی جاری ہے میں چاہوں گا غزل کا رنگ ہم نے نہیں دیکھا تو کچھ غزلیات بھی اگر ہمارے نازمرین اور سامین تک پہنچیں اے غزل کا مزہ لے نا یار جی جی ارے میاں غزل پتلا دیکھوئی ارے ہرفر سوت کی جاگیر پہ آئے ہوئے ہیں ہاں 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 کیا بات ہے واہ واہ ہرفر ہرفر سوت کی جاگیر پہ آئے ہوئے ہیں میرا مطلب ہے در میر پہ آئے ہوئے ہیں کیا بات ہے واہ میرا مطلب ہے در میر پہ در میر پہ آئے ہوئے ہیں اور جس کا در ہاں گھاؤن لگے ہیں ارے تنے خستہ پہ میرے ارے یاں تہل مگا لے نا بھائی ارے جس کا در گھاؤن لگے ہیں تنے خستہ پہ میرے ارے اتنے الزام بھی شمشیر پہ آئے ہوئے ہیں ہاں 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 واہ 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 کیا بات ہے ہاں اتنے الزام بھی شمشیر پہ آئے ہوئے ہیں اتنے الزام بھی شمشیر پہ آئے ہوئے ہیں اور ایک عجب قیب سے گزرے ہیں کہ زخم کے نشان ایک عجب قیب سے گزرے ہیں کہ زخموں کے نشان جسم تو جسم ہے زنجیر پہ آئے ہوئے کیا بات ہے کیا کہنے ہیں ایک عجب قیب سے گزرے ہیں کہ زخموں کے نشان ہاں جسم تو جسم ہے زنجیر پہ آئے ہوئے ہیں اور کیسے کرتا نہ بھلا اس کی محبت کا یقین ارے کیسے کرتا نہ بھلا اس کی محبت کا یقین نقش اس کے میری تکبیر پہ آئے ہوئے ہیں ہاں 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 کیا بات ہے کیسا منظر نامہ کھیچا ہے بھائی ہاں کیسے کرتا نہ بھلا اس کی محبت ہے ارے نقش اس کے میری تکبیر پہ آئے ہوئے ہیں یہ کہ جب کیب سے گلے ہیں ہم یہاں جب کیب سے گلے ہیں کہ رخموں کے نشان اور جسم تو جسم ہے زنجیر پہ آئے ہوئے ہیں آہاں زنجیر پہ آئے ہوئے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہو اگر کچھ اور غزلیات اسی رنگ میں آپ موڈ میں آگئے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پان لطف آ رہا ہے جی جی میں آپ کو چار اکشت میں دو چار تینیں اوپر تلے سنائے دیتا ہوں سنائے سنائے اور دیکھئے بھائی غزل کا مطلب دیکھئے گا کہ نئی محبت کی داستانیں رکم کریں گے تو ہم کریں گے واہ کیا بات ہے سنائے سنائے نئی محبت کی داستانیں رکم کریں گے تو ہم کریں گے ہاں دنوں میں برسی ہوئی خلیجوں کو کم کریں گے تو ہم کریں گے ہاً ہم اپنی نیندوں کی دوریوں تک کو تیرے پلو سے باندھ لیں گے یوں اپنے خوابوں کو تیرے خوابوں میں ضم کریں گے تو ہم کریں گے ہاں یوں اپنے خوابوں کو تیرے خوابوں میں ضم کریں گے تو ہم کریں گے اور ہم تو ضم کریں گے تو ہم کریں گے چلو یہ مل کے کریں ارادہ کریں خدا سے یہ مل کے بادا یہ مل کے کریں ارادہ کریں خدا سے یہ مل کے بادا زمین اقدس پہ غم کے ماروں کا غم کریں گے تو ہم کریں گے زمین اقدس پہ غم کے ماروں کا غم کریں گے تو ہم کریں گے اور جہاں میں جو کچھ ظہور میں ہے ارے زی ہمارے حضور میں ہے یہ دین و دنیا یہ عشق و مصیبہ ہم کریں گے تو ہم کریں گے یہ دین و دنیا یہ عشق و مصیبہ ہم کریں گے تو ہم کریں گے اور خدا ہے شاہد ندیم ناجد یہ ہے ترے عشق کا تقاضہ یہاں پہ بھی اور وہاں بھی سنم کریں گے تو ہم کریں گے ہم کریں گے اور دیکھئے کہ ان کے ہوتوں پہ محبت کی جو ہاں پڑتی ہے کیا بات ہے محبت کی جو ہاں پڑتی ہے تب نہیں جا کے میری جان میں جان پڑتی ہے کیسا بولتا با مصرہ بھائی با 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 کیا بات ہے محبت کی جا کے میری جان میں جان پڑتی ہے اور اس پری وش کا تعارف کے گلی میں اس کی دوستو مدہ لینا شیر بھائی ارے اس پری وش کا تعارف کے گلی میں اس کی سلسلہ وار چراغوں کی دکاں پڑتی ہے واہ 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 کیا بات ہے بہت خوب سلسلہ وار چراغوں کی دکاں پڑتی ہے اور کہہ رہا ہوں جو میں یہ شیر صحیفوں جیسے کہہ رہا ہوں جو میں یہ شیر صحیفوں جیسے درمیاں اس کے میرے اردو زمان پڑتی ہے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیسا اس کے میرے اردو زمان پڑتی ہے اور میں نے اور عشق نے ایک ساتھ جو مانگی تھی تبھی وہ دعا تیری ہتھے لی سے آیاں پڑتی ہے کیا بات ہے دعا تیری ہتھے لی سے آیاں پڑتی ہے اور اس پر عشقہ تاروں کے غلی میں اس کی سلسلہ وار چراغوں کی دکاں پڑتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ندیم بھائی بہت خوب زبردست ماشاءاللہ آپ کا کلام میں اپنی مرضی سے کچھ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو بس بلکل میرے پاس ڈیرھ دو منٹ ہے میں چاہوں گا ضرور آپ کا کلام سنیں ہم ملکل جناب جان جو مجھ سے بار بار شیر سنتے تھے اور لوگوں کو سنواتے تھے وہ چار شیر میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ تعلقات یوں ہی استوار رہنے دے تعلقات یوں ہی استوار رہنے دے کچھ اور دیر مجھے برقرار رہنے دے بھلو ہی چلے مجھ سے تو اپنی خواہش بسل مگر جان وفا انتظار رہنے دے مگر جان وفا انتظار رہنے دے مگر جان وفا انتظار رہنے دے یہ رات دن کا تماشا ہی کب پھلک دیکھیں تو میری مان لے پروردگار رہنے اور آخری شیر دیکھئے کہ تو شاک شاک پہ پھل توڑ لے میرے لیکن یہ علکہ ہے مجھے سایہ دار رہنے کیا بات ہے یہ شائری تو ہماری 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 سرشت میں ہے میرے نان کا بہترین شائد میری میری دادی ماں بہت اچھی شائر ہے میرے تو بیٹا بھی ہاتھ سال کا شیر کہا اس نے بلکہ میں سنواتا ہوں وہ آگیا مہاری ہی در آبٹے اپنے ایک شیر سناؤ انکل کو یہ میرا بیٹا بھی سر بھی شیر کہتا ہے جلدی سے سنواتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پھولوں کی پتیوں سے خوشبو کیوں نہیں آتی تم آتی نظر کیوں نہیں آتی بہت خوب زبردست بہت شکریہ ندیم ناجد بھائی آپ کا آپ کے بیٹے مارد وسیم نے بھی بہت اچھا شیر سنایا بہت بہت شکریہ آپ کا اس محفل میں شرکت کرنے کا دوستو یہ ایک نیا رنگ تھا یہ آپ نے دیکھا اس قسم کے ہمارے ہاں جو شورہ ہیں ان کو ضرور آگے لانا چاہیے ان کی شائری آپ سنیں یہ مشاعروں کے شائریں جب مشاعرے میں جاتے ہیں تو ایک نیا سما اور رنگ باندیتے ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو نئے شورہ آ رہے ہیں وہ ان جیسے شورہ کی تقلید کریں دیکھیں کہ مشاعرہ پڑھنا بھی ایک آرٹ ہے یہ بالکل صحیح معنوں میں ایک آرٹ ہے اور اس آرٹ کو اپنانا چاہیے ان شورہ کو جو اپنا کلام پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے حوالے سے تھوڑی سی پریکٹس ضرور کرنی چاہیے کہ وہ ان کیفیات کا اظہار کرسکیں آج کا پروگرام اسی پر بیس کرتا تھا اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی